بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیالے جی چپ نمبر سیونٹین کے اندر آج ہم تھائرائیڈ اور پیرا تھائرائیڈ گلینڈ کے بارے میں بات کریں گے تھائرائیڈ اور پیرا تھائرائیڈ تو پہلے ہم تھائرائیڈ گلینڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ ہوں سے بٹر فلائی شیپ میں تھائرائیڈ دو لوبز ہوتی ہیں بٹر فلائی شیپ میں یہ آپ کو اپنے لائرنکس ہوا کی نالی ہے اس کے پر ملے گا ٹھیک ہے جہاں پہ ووکل باکس ہوتا ہے جہاں سے آواز بنتی ہے اس سے نیچے موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسے آپ فیل بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی گردن کے اندر جنس کہہ سکتے ہیں کہ ایک کرو سا ہوتا ہے وہ بیسیک کے لئے ووکل کارڈ کے نیچے کر کے آپ کو فیل ہوگا اگر آپ خود انگلی سے فیل کر رہا چاہے تھا صحیح اور تھائرائیڈ گلینڈ جو کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کون سے پیچھوٹری گلینڈ اس کے اگر ہم وہ دیکھیں کہ پیچھوٹری گلینڈ وہ ٹی ایس ایچ ریلیز کرتا تھا ٹھیک ہے جس ہم نے کہا گا تھا تھائرائیڈ سٹیومیلیٹنگ ہارمون ٹھیک ہے یہ نہیں تھائرائیڈ سٹیومیلیٹنگ ہارمون کہاں سے تھا پیچھوٹری گلینڈ سے ٹھیک ہے وہ تھائرائیڈ کے پاس آئے گا پھر تھائرائیڈ اس کے تھائرائیڈ کے اندر تین ہارمونز بنتے ہیں اس کے اندر ایک ٹی تھری ہے ٹی تھری ٹی فور اوہ ٹی فائیو نہیں ہے ٹی تھری ٹی فور ٹی فائیو نہیں ہے بلکہ کیلسیٹونین ہے کیلسیٹونین ٹی تھری کو ہم کہتے ہیں ٹرائی آئیوڈو تھائروکسید ٹھیک ہے بیسیکل اس کے پاس تھائروکسین بنتا ہے یہ یہ جنس ہے یہ ٹی تھرائیڈ اور تھائروکسین ہوتا ہے صحیح اور کیلسین اور کیلسیم کیلئے یوز ہوتا ہے وہ ہم آگے جا کے تھرس بات کریں صحیح یعنی پیچھوٹری گلینڈ کو کون ایکٹیویٹ کرے گا پیچھوٹری گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرنے والا ایکٹیویٹ کرے گا پیچھوٹری گلینڈ کو کون ایکٹیویٹ کرے گا پیچھوٹری گلینڈ کیس طرح تھائرائیڈ سٹیمیلیٹنگ ہارمون کے صحیح صحیح اب ہم آتے ہیں کہ ان کا فنکشن کہہ کے تھائرائیڈ بسکلی کر رہا ہوتا ہے تو تھائرائیڈ جو ان سے ہے یہ کنٹرول میٹابولک ریٹ ٹھیک ہے میٹابولک ریٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جتنے بھی کہلیں کہ کیمکل ریکشن آپ کی بارڈی کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں کتنے فاسٹ ہوتے ہیں کتنے سلو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارا ڈپینڈ کسی پر کر رہا ہوتا ہے تھائرائیڈ کے ہارمونز کے پر جسے آپ تھائر اوکسینز بھی کہہ سکتے ہیں اور جب ارلی ایج ہوتی ہے ارلی ایج اف ڈیویلپمنٹ ارلی ایج اف ڈیویلپمنٹ کے اندر تھائر اوکسین کا لیول ہائی ہوتا ہے ارلی ایج اف ڈیویلپمنٹ ہائی لیول اف کہہ لیں ہائی سوری لیول اف ڈی 3 ڈی 4 اب تھائر اوکسین میں جو ٹرائیڈو ہیں یا پھر ٹیٹرائیڈو ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا ہے تھائرائیڈ گلینڈ جو ان سے ہے گلینڈ وہ آئیوڈین لیتا ہے بلڈ سے آئیوڈین کہاں سے لے گا بلڈ سے اس کو مکس کرتا ہے تھائیرو گلو بین کے ساتھ تھائیرو گلو بیولین اور پھر ہمارے پاس یعنی تھائیرو گلو بین کے مالکول کے ساتھ آئیوڈین کو بائنڈ کرواتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس تھائر اوکسین آتے ہیں تھائر اوکسین جس میں ٹی 3 ہے ٹی 4 ہے اور جو ٹی 4 ہے یہ انٹر کنورٹیبل ہے ٹھیک ہے کہ ٹی 3 جنسا ہے یہ ایکٹیو فارم ہے ٹھیک ہے اصل کام ٹی 3 کرتا ہے جبکہ ٹی 4 جنسا ہے یہ کہلیں کہ قسم کی سٹوریج فارم کرلیں سٹوریج فارم کے اندر ان ایکٹیو ہوتا ہے سٹوریج فارم سے ٹی 3 میں کروٹ ہوتا ہے ٹی 4 ٹی 3 میں کروٹ ہوسکتا ہے سو البتہ ان دولوں کا فنکشن ایک ہی ہے کہ بارڈی کے بیسک میڈابالک ریٹ کو انکریز کرواتے ہیں اچھا اب تھوڑا ان کے فنکشنز دیکھتے ہیں کہ ان کے فنکشنز کیا کیا ہیں ایک تو بہت میجر فنکشن نے پہلے پڑھ لیا کہ یہ بیسل میٹابالک ریٹ کو کنٹرول کرتے ہیں کنٹرول بیسل میٹابالک ریٹ آف بارڈی صحیح اس کے علاوہ یعنی بریک ڈاؤن میٹابالک آپ کو پتا ہوں اچھا کہ اس میں کیٹابالک ریکشن بھی ہوتے ہیں اور اینابالک ریکشن بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیٹابالک میں ایٹی پیز بن رہے ہوتے ہیں اینابالک کے اندر لارجر مالکوز بن رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ورک وید سمیٹو ٹراثنز ٹھیک ہے سمیٹو ٹراثنز جسے آپ گروتھ ہرمونز بھی کہتے ہیں سمیٹو ٹراثنز ہرمون ہے بسکلی سمیٹو ٹراثنز کیا کرتا ہے دونوں ملکے گروتھ کو گروتھ اینڈ ڈویلپمنٹ کو پرموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے گروتھ اینڈ ڈویلپمنٹ کو یہ پرموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سمیٹو ٹراثنز جسے آپ گروتھ ہرمون بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ملکے یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ برین سلز پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنسیشن کے لئے برین سل ڈیفرنسیشن ٹھیک ہے یعنی ارلی لائف کے لئے جب برین کے لئے ڈویلپ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر سلز کی ڈیفرنسیشن ہوتی ہے موٹر نیورنز سنسری اور اسوسییٹیو نیورنز اس میں یہ ہلپ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ متامورفوسیس کرتا ہے فراگ کے اندر یا متامورفوسیس ان اینیمال ٹھیک ہے جس کے اندر متامورفوسیس کے کس کی ایزمپل ہیں اے جی فراگ میں ٹھیک ہے وہ جو ٹیڈ پول سے لاروہ ٹیڈ پول اور اڈلٹ بنتا ہے ٹھیک ہے لاروہ ٹیڈ پول اور اڈلٹ بنتا ہے تو اس کے اندر ہلپ کرتا ہے یعنی ایکسپیرمنٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم فراگ کے تھاریڈ گلینڈ کو ریموو کر دیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ کہلیں کہ ایک بڑا ٹیڈ پول بن جاتا ہے فراگ میں کنورٹ نہیں ہوتا صحیح؟ اس طرح یہ ڈیفرنسییشن کہلیں یا ڈیویلپمنٹ کے اندر ہلپ کر رہا ہوتا ہے فراگ کے اندر صحیح؟ یعنی اگر ہم کیا کریں کہ جو لاروہ ہے اس کے اندر سے تھاریڈ گلینڈ کو ریموو کر دیں اور پھر دیکھیں گے تو فراگ جونسا ہے وہ ٹیڈ پول ہی رہے گا اور بڑا ٹیڈ پول بن جائے گا ٹھیک ہے فراگ میں کنورٹ نہیں ہوگا صحیح یہ ایک ایکسپیرمنٹ تھا جس کے بعد سنے تھے اچھا اب ہم اس کی ڈیزیزز پہ آتے ہیں ٹھیک ہے ایک آور کہلیں کہ ایکسیس تھاروکسین کہیں گے ایکسیس تھاروکسین ہے ایکسیس تھاروکسین کے اندر آپ جو ڈیزیز آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں گریوز ڈیزیز یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے گریوز ڈیزیز گریوز ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں اسے ہم ایکزو فتالمس کہتے ہیں ایکزو فتالمس یعنی پروٹروڈنگ آئیز پروٹروڈنگ آئیز اگر آپ پیشنٹ کو دیکھیں گے تو بڑی بڑی بلجنگ آئیز ہوں گے اس کی تو اس میں ہوگا کیا گریوز ڈیزیز کے اندر انکریز لیول آف T3 & T4 ہوگا یعنی ہائی لیول آف تھائروکسین ہوگا تو اگر تھائروکسین کا زیادہ لیول ہوگا تو کیا ہوگا میٹابالک ریٹ بھی ہائی ہواگا ہائی میںٹابالک ریٹ صحیح اور زیادہ جب میٹابالک ریٹ ہوگا انہھی کہل کچھ کہ метابلزم بہت فاسٹ ہوجاگ balloon تچہ غیب centr lately اس کے و Pat Ada اس کے ورے سے کیا ہو سکتا ہے اس کے ویرے سے کیا ہو سکتا ہے 87 یعنی دل کام کرنا بند کر سکتا ہے کیونکہ وہ جب زیادہ ہائی کہلیں گے سپیڈ سے پروسس ہو رہا ہوتا ہے کچھ ایب نارمل پروٹینز بنتی ہیں دیو ٹو ایب نارمل پروٹینز پھر کیونکہ باڈی اس طرح سے ریمووو نہیں کر پاتی اس ریٹ سے جس ریٹ سے بن رہی ہوتی ہے تو پھر ایب نارمل پروٹینز جمع ہونے لگ جاتی ہے اور پھر تھائرائیڈ کا جمع ہونگی اس کے وئے سے کارڈیک فیلر ہو سکتا ہے ایب نارمل پروٹین پردیکشن کے وئے سے اس کے اندر آپ کو ایک اور چیز نظر ہے کہ ان کے گردن پھولی بھی ہوگی یعنی وہاں پہ جو تھائرائیڈ گلائیڈا وہ ملٹیپلائی کر جاتا ہے ان کے سیلز زیادہ اعتداد میں جس کے وئے سے ایک گردن میں بھی بلجنگ سا پیر آجاتا ہے باہر کی طرف نکل آتے ہو اس کے بعد ایک آتے ہیں جب لو تھروکسین لیول ہو لو تھائروکسین لیول ہو یا لو ایکٹیویٹی تھائرائیڈ گلائیڈ ٹھیک ہے کہ تھائرائیڈ گلائیڈ لیس ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوگا کہ ظاہری بات ہے لوڈ T3 & T4 بنیں گے جب T3 & T4 لو ہوں گے تو بیسک میٹابولک ریٹ بھی سلو ہو جائے گا میٹابولک ریٹ سلوز ڈاؤن ٹھیک ہے بیسک میٹابول یعنی جو آتمی ہوگا وہ سست ہو جائے گا پھر اس کی ڈویلپ بھی اب نارمل ہوں گی اب نارمل ڈویلپمنٹ ہو جائے گی اب نارمل ڈویلپمنٹ ہوگی اب نارمل ڈویلپمنٹ ہوگی اس کی ڈرائی ہیر ہوں گی ٹھیک ہے کورس اور سپارس نہیں دور دور ہوں گے بلکل ڈرائی سے ہوں گے ٹھیک ہے اور جو آئی بروز ہوں گی وہ تھین ہوگی ایڈیما ہوگا یعنی اس کا فلفی سا اپیرنس ہوگی ٹھیک ہے نارم نارم سے ہاتھ ہوں گے بلکل جس طرح فوم ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں کیونکہ ریکشن بہت سلو ہو جاتے ہیں ریکشن سلو ہونے کے وجہ سے پھر وہ جو ڈویلپمنٹ ہے وہ بھی سلو ہو جاتے ہیں تو صحیح طریقے سے برین ڈویلپ نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے اور ان کے پھر بال بھی گرنے شروع ہو جاتے ہیں جو جو لائف کے ساتھ ساتھ ہیں اور آستہ آستہ بالکل ہی گنجے ہو جاتے ہیں صحیح ٹھیک ہے اور تھوڑے تھوڑے ان کے بال ہوتے ہیں اور سکن بھی یلوش ہوتی ہے یلوش سکن ٹھیک ہے اور اڈیمہ ہوتا ہے موسلی اڈیمہ اڈیمہ سے کیا ملاتے ہیں نہیں وہاں پہ کہلیں کہ پھول جاتے ہیں جو اس کے آئی بروز ہیں ٹھیک ہے جی یا پیری اوربیٹل اڈیمہ کہلیں ٹھیک ہے اور فلوفی ڈل فیس ہوتا ہے ویڈ ڈرائی سکن اچھا اس کی کیا ہوتی ہے اچھا اوپر جو تھا نا جو گریوز ڈزیز ہے اس کی جنیٹک ریزنز ہوتی ہیں جنیٹک ریزنز کے وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو کرٹینیزم ہے ٹھیک ہے جو ابھی ہم نیچے پڑھ رہے ہیں اس کے اندر دو فیکٹرز ہیں یا تو جنیٹک سڑھ سکتا ہے جنیٹک اور ڈائیٹری ڈائیٹری یہاں پہ ڈائیٹری جو بچے کہلیں کہ جن کی خوراک کے اندر آئیوڈین کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے جن کی خوراک میں آئیوڈین کی کمی ہوتی ہے تو ان کو اکثر کرٹینیزم کی شکایت ہوتی ہے صحیح ہے اور اس کے اندر بھی گوائٹر ہوتا ہے اگر آپ ادھر دیکھیں اس میں بھی آپ کو گوائٹر نظر آئے گا لیکن یہ اگزو پتال میں گوائٹر نہیں ہے اس میں بلجنگ آئیز نہیں ہے بلکہ پیری آرمیٹل اڈیما نظر آئے گا آپ کو اس کے آئیز میں اور فلسفی سا اور ڈل سا فیس ہوگا ٹھیک ہے سکینٹی ہیر ہوں گے اس میں بھی گوائٹر ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں آئیوڈین کی کمی ہے اور اس کے ویسے فیٹ سٹوری زیادہ ہو جاتی ہے اور ویٹ گین بھی ہوتا ہے اس کے اندر الگتہ جنیٹکس جنیٹکلی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے اور ڈائیٹری بھی ہے کہ ڈائیٹ کے اندر آگئے آئیوڈین کی کمی ہے اس کے ویسے بھی یہ کرٹینیزم ہو سکتا ہے اس کے بعد جو تیسرا ہارمون تھا ٹی تھری ٹی فور تھائروکسنز کے علاوہ جو ہارمون تھا ایک اس کو ہم نے کیلسیٹونین کہا تھا کیلسیٹونین جن سے یہ کیلشیم لیول کو بیلنس میں رکھتا ہے ہمیوستیس آئیوڈ کیلشیم آئیوڈ کیا سکتے ہیں جب بلڈ کے اندر کیلشیم لیول جو ان سے ہے وہ لہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی سینٹسی سٹارٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیلشیم لیول دے گا ٹھیک ہے پاسٹیو فیڈبیک ہے جس کے ویلے سے کیلسیٹونین تھائرائیڈ گلین بنانا ہے شروع کر دے گا کیلسٹرین کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب کیلسٹرین جو پروڈیوس ہوگا یہ کیا کرے گا یعنی یہ ایک تو کیلسٹرین آئین کی ایبزارپشن کو بڑھائے گا ایبزارپشن فروم انٹسٹائن اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ موبلائز کروائے گا موبلائز کیلسٹرین آئینز فروم بونز ٹھیک ہے کہ بونز میں سے کیلسٹرین آئینز کو یہ موبلائز کرائے گا اور اس کو سنگل سٹیٹمنٹ میں ایک اور سٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انٹاگونیسٹک کام کرتا ہے یعنی آپوزٹ کام کرتا ہے انٹاگونیسٹک to پیراثرائیڈ ہارمون جو بھی ہم آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے پیراثرائیڈ ہارمون کے یہ انٹاگونیسٹک کام کر رہا ہوتا ہے صحیح یعنی اب اسے اگر ہم اندازہ لگائیں تو پیراثرائیڈ کیا کرے گا کیلسٹرین آئینز کی ابزارپشن کو بلاک کرے گا اور کیلسٹرین آئینز کو واپس بونز میں لے کے جائے گا اس میں تھوڑا سی غلطی کر گیا ہوں یہ فنکشن جو انسے ہیں یہ ہیں پیراثرائیڈ ہارمون کے ٹھیک ہے یعنی جو بلڈ کیلسٹرین لیول جب لو ہوتا ہے ہائی کی جگہ پہ صحیح بلڈ کیلسٹرین لیول ہائی ہوگا تو اس ٹیمیئے ریلیز ہوگا ٹھیک ہے اور کیلسٹرین پروڈیوس ہوگا یہ کیلسٹرین ابزارپشن کو بلاک کرے گا ٹھیک ہے کیلسٹرین ابزارپشن کو بلاک کرے گا کیلسٹرین ابزارپشن بلاک from the intestine اور موبیلائز کیلسٹرین from bone نہیں ہوگا بلکہ یہ two bones ہوگا ٹھیک ہے نیزٹرین کرے گا علٹہ کیلسٹرین کے اندر یہ کیلسٹرین کو سٹرین کروائے گا یعنی دوسرے کہنا ہے سٹور جب بلڈ میں کیلشیم لیول زیادہ ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ کیلشیم ریلیز ہوتا ہے اور کیلشیم کی کمی یعنی کیلشیم لیول کو ڈکریز کرے گا یہ کیلشیم جن سے کیلشیم ایبزورپشن کرے گا تو اوورال کیلشیم لیول ان بلڈ جن سے وہ ڈکریز کرے گا سوریاں پہ گلتی ہو گئی اب ہم آتے ہیں پیراثرائیڈ ہارمون پہ تو یہ ہوگیا کیلشیم کے بارے میں پیراثرائیڈ ہارمون ابھی سے اندازہ لگا لیں کیلشیم کیا اپوزٹ کام کرے گا اور اس کی لوکیشن کیا ہوتی ہے یہ تھائرائیڈ گلینڈ کے بیک سائیڈ پہ ہوتے ہیں پیچز کے شکل کے اندر چھوٹے پیچز ہوتے ہیں سیلز کے پیراثرائیڈ گلینڈ اور یہ بیک سائیڈ پہ ہوتے ہیں تھائرائیڈ ہارمون کے یعنی ان کے دو پیر ہوتے ہیں دو پیر ایک اپر سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور ایک لوگر سائیڈ میں پیراثرائیڈ ہارمون کب ریلیز ہوگا ہارمون جب بارڈی کے اندر کیلشیم لیول لو ہوگا ٹھیک ہے کیلشیم ہائی کے اندر ریلیز ہو رہتا تھا یہ لو کے اندر ریلیز کرے گا ریلیز ہوگا تو اس کا فنکشن کیا ہوگا کہ مثلا کیلشیم جنسد تھا وہ کیلشیم کم بونز کا لکھا جا رہا تھا ٹھیک ہے اگر ہم اس کی ڈائیگرام اسکیمیٹک ڈائیگرام بنائیں تو کیلشیم لیول اگر لو ہوتا ہے ان بلڈ تب جا کے پیراثرائیڈ ہارمون ریلیز ہوگا ٹھیک ہے جی اور پیراثرائیڈ ہارمون کیا کرے گا سب سے پہلا کام اس کا ہی ہوگا کہ انکریز ایبزارپشن ایبزارپشن کیلشیم آئیڈ اور دوسرا زہری بات ہے موبلیز کیلشیم فرم بونز صحیح کیلشیم ہے کیلشیم جنسے ایٹیز ریکوائیڈ فار مسل کونٹریکشن ریکوائیڈ فار مسل کونٹریکشن اگر آپ کو تھوڑا بہت یاد ہو ہم نے جو پیچھلے چپٹر پڑے تھے پیچھلے چپٹر کے اندر سپورٹ اور مومنٹ کے اندر ہم نے جب سلائیڈنگ فیلامیٹ مارڈل پڑا تھا تو ایکٹین اور مایسین کے دمائے جو بانڈ بنتا تھا اس کے اندر کیلشیم ریکوائیڈ ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے پیراثرائیڈ ہارمون کا بہت کریٹیکل فنکشن ہے اگر کیلشیم بارڈی مسلز کو ریکوائیڈ مسلز اگر ایکسرسائز کریں اس کے لئے کیلشیم ریکوائیڈ ہے تو پیراثرائیڈ ہارمون ریلیز کرے گا صحیح تو اگر ایکٹیویٹی کم ہو جائے پیراثرائیڈ ہارمون کی تو کیا ہوگا کیلشیم لیول جو سا ہے بلڈ کے اندر ڈراب کرنا شروع کر دے گا صحیح اگر اور ایکٹیویٹی ہو گی بلہ اگر اندر ایکٹیویٹی ہے یا اندر پروڈکشن ہے اندر پروڈکشن آف پیراثرائیڈ تو اس کے لئے سے کیا ہوگا کیلشیم لیول ڈراب 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 بلڈ ٹھیک ہے بلڈ کے اندر کیلشیم لیول ڈراب ہو جائے گا تو مسل اکٹیویٹی اس کے وجہ سے افیکٹ پڑے گا ٹھیک ہے ایون جو کارڈی ایک مسلز ہوتے ہیں ان کے لئے بھی کیلچم ریکوائرد ہوتا ہے اس کے بعد اوور اکٹیویٹی اوور اکٹیویٹی یا اوور پروڈکشن اوور پروڈکشن اوور پروڈکشن آف پیراثاریٹ کے وجہ سے کیا ہوگا خودتہ لگا لیں کیلچم لیول انکریز ہو جائے گا کیلچم لیول انکریزز بلیڈ جس کے وجہ سے سٹون فارمیشن ہو سکتی ہے سٹون فارمیشن خاص طور پر کس میں ہوگی کیڈنیز کے اندر صحیح تو دونوں چیزیں کہلیں کہ ڈینجرس ہے اس لئے کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو چیز بھی ہو لائف کے اندر وہ بیننس میں ہونا ضروری ہے وہ آپ کو فائدہ مناتے ہیں ادروایز اس کی کمی زیادتی دونوں نقصار پہنچا سکتی ہے سو یہ ہوگی آج کا ہمارا لیکچر باوت تھائرائٹ اور پیراثاریٹ آگے ہم پینکریاز کے بارے میں سٹڈی کریں گے سٹڈی کریں گے سٹڈی کریں گے